اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں احمد رضا اور ویو ہیلپ سنٹر کے طرف سے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سی ایس فور زیرو ٹو کے لیکشن نمبر ٹونٹی نائن اور تھرٹی میں تو آج کی اس ویڈیو کو جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیسائیڈی بیلٹی اینڈ عبزرویشن ان دونوں لیکشن میں کچھ خاص ٹاپک تو نہیں ہے جو پیپر کے پوائنٹ آفیو سے ضروری ہے لیکن یہ دو چیزیں جو میں نے لکھی ہیں ڈیسائیڈی بیلٹی اینڈ عبزرویشن یہ دو چیزیں ہیں تو یہ پیچھے والا ہی سارا جو ہم نے پیچھے والے لیکچرز میں پڑھا ہے دوبارہ اوسی کو رپیٹ کیا جا رہا ہے اسے ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں چلی ہم لیکچرز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی جو دو ٹاپک ہیں وہ ہے ڈیسائیڈی بیلٹی اور ریکرسیب لینگویج اور سیکنڈ ہے عبزرویشن تو سب سے پہلے تو ریکرسیب لینگویج کیا ہے آلینگویج اس سیٹ تو بی ریکرسیب لینگویج اف دیر اگزیسٹ آر ٹی ایم ٹی ایم مینز ٹرننگ مشین جو کہ ہماری سٹرنگز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ وغیرہ کرتی ہے اسے ہم ٹرننگ مشین کہتے ہیں تو اس کی دیفنیشن ہے اف دیر اگزیسٹ آر ٹرننگ مشین دیکھ ایکسیپس آل دا سٹرنگز ان ایل اینڈ ریجیکٹ آل دا سٹرنگز دیکھ ناٹ اگزیسٹ ان ایل ایک مینز کہ ریکرسیب لینگویج وہ لینگویج ہے جس میں ایک ٹرننگ مشین ہو جو ساری کی ساری ان سٹرنگز کو ایکسیپٹ کرے جو کہ ایک لینگویج ایل میں موجود ہیں اور ان ساری کی ساری سٹرنگز کو ریجیکٹ کر دے جو کہ ہماری لینگویج میں ایکزیسٹ نہیں کرتی ہیں یہ پرپس ہوتا ہے ٹرننگ مشین کا تو اسے ہم ریکرسیب لینگویج کہتے ہیں کبھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی لینگویج کوئی ایسی سٹرنگ کے جو لینگویج کا حصہ نہ ہو تو اسے بھی یہ مشین جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتی ہے ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اس کے بات ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانو کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی دیسین لینا کہ اسے ہم ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں تو یہاں پہ ایک لینگویج ہے تو لینگویج میں کون سی چیزہ سی ہو سکتی ہے جسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا آنسر ہے سٹرنگز جو کے لینگویج کے اندر ہوتی ہیں جو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری لینگویج جو ہے وہ اس کی ایکسپریشنز بنتی ہیں ان کے ایفے بنتے ہیں ان کے ٹی جی بنتے ہیں سارے گراف گڑھ بنتے ہیں وہ سٹرنگز ہیں اس میں جو کے ڈیسائٹ کی جاتی ہیں ایکسیپٹ کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے تو پہلا پوائنٹ ہے کہ ریکرسیو لینگویج ہی ڈیسائٹ ابلیٹی ہوتی ہے ڈیسائٹ ابل لینگویج ہوتی ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑا ہے ریکرسیو لینگویج جو کہ ٹرننگ مچین کی مدد سے کام کرتی ہے تو وہ ہی ساری کے ساری جو لینگویج ہیں انہیں ہم ڈیسائٹ ابلیٹی کہتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیسائٹ ابلیٹی چیک اینڈ اوبزرویشن کہ اس میں ہم اوبزرو کیا کریں گے ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے نا اس لیکچر نمبر تھرٹی کا وہ صرف ایک ہی بات پہ ہے کہ ہمارے پاس جو دو لینگویجز ہیں ان کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ریگولر ہیں یا نون ریگولر ہیں تو اس کے لیے ہم نے پیچھے بھی بہت سارے طریقے پڑھ لیے ہیں جیسے ابھی پیچھے لیکچر میں ہم نے سوڈو تھوڑوں بھی پڑا ہے اس سے پہلے بھی ایک دو ہم نے اس کا پروسیس پڑا ہے کہ کس طرح ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایکسپریشن جو ہے وہ ریگولر ہے یا نہیں کوئی لینگویج ایسی ہے جو ریگولر ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں تو اس میں اوبزرویشن میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ ہم اس میں سے اوبزرو کیا کریں گے اس میں ہے ممبرشپ آف ای لینگویج کہ کیا جو بھی سٹرنگ ہمیں دی جا رہی ہے انپوٹ میں وہ ہماری لینگویج کا ممبر ہے بھی یا نہیں وہ اس لینگویج میں ایگزیسٹ کرتی ہے یا نہیں یا ایگزیسٹ کر سکتی ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کسی چیز کو کسی سٹرنگ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے فائنائٹ کلاسز یہ میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر فائنائٹ کلاسز کسی گراف میں آ جاتی ہیں تو اس کا جو گراف بنتا ہے یا جو ایکسپریشن ہوتی ہے وہ ریگولر ایکسپریشن ہوتی ہے صرف اور صرف ریگولر لینگویج میں ہی آتی ہیں ریگولر لینگویج میں یا نون ریگولر لینگویج میں ان فائنائٹ کلاسز ہوتی ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایمٹی لینگویج کہ جو بھی ہمیں لینگویج دی جا رہی ہے سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں کہ اس میں کوئی سٹرنگ وغیرہ ہے بھی یا نہیں کیا یہ لینگویج ایمٹی تو نہیں ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ایکویلٹی پراؤگلم کہ ہمیں جو بھی دو لینگویج دی جا رہی ہیں چاہے وہ سٹرنگز کے حوالے سے ہوں چاہے وہ فارمیٹ کے حوالے سے ہوں ہم نے ان کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ لینگویج ایک دوسرے کے ایکل ہیں یا نہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے کمپلیٹنس کہ ہمیں جو لینگویج دی گئی ہے اس میں کمپلیٹ سینس ہے اس میں جتنے سٹرنگز ہمیں درکار ہیں کیا وہ اس سب میں اگزیسٹ کر رہے ہیں موجود ہیں ہمیں لینگویج کمپلیٹ دی گئی ہے یا ان میں کچھ سٹرنگز ہیں جو بھی ان کمپلیٹ ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ل1 انٹرسیکشن ل2 ایکول تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے چیک کرنے کے لئے ہمارے پاس جو دو لینگویج ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی کامن نہیں ہوتا اگر ان کا انٹرسیکشن لیا جائے تو اس کا آنسر ہمیں فائی میں ملتا ہے اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سب سٹ پرابلم کہ کیا ہمارے پاس جو لینگویج ہے وہ ہماری ل2 کی جو لینگویج ہے اس کا سب سٹ ہے یا نہیں یا ہماری جو ل2 لینگویج ہے وہ ہمارے ل1 لینگویج کا سب سٹ ہے یا نہیں یہ ساری کی سارے اپنے پوائنٹ جو ہیں وہ یاد کر لینی ہے پیپر کے پوائنٹ آف یو سے اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف یو سے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو ان کے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں پیپر میں آنے کے کیونکہ ایم سی کیوز میں کنسیپچول کوئنٹ پوچھے جاتے ہیں تو وہ انہی چیزوں میں سے اٹھائے جاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ صرف اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اچھا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اپنا خیال رکھئیے اللہ حافظ